اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم گیٹوے اڈریس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس گیٹوے اڈریس کیا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے نیٹ ورک کے حوالے سے پڑھا تھا ہم نے نیٹ ورک جسے ہم سب نیٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم کسی ایک کمپنی کو اسائن کرتے ہیں کسی کسٹمر کو اسائن کرتے ہیں دو ہمارے پاس جو ڈیوائسیز کے درمیان ایک کمیونیکیشن لنک ہوتا ہے ہم وہاں ایک نیٹ ورک کو یوز کرتے ہیں اور کسی بھی ہاسپیٹل یا کسی یونیورسٹی کے جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ایک نیٹ ورک یا سب نیٹ اسائن کر سکتے ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن کروانے کے لیے نیٹ ورک ڈیوائس کی کمیونیکیشن کروانے کے لیے ہم اسے نیٹ ورک پول کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ آئی پی پولز ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ آئی پی اڈریسز کو ملا کر یہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے جسے ہم سب نیٹ کہتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے پہلا آئی پی ڈریس ہوتا ہے اسے ہم نیٹ ورک اڈریس کہتے ہیں ہم اپنے لاشٹ آئی پی ڈریس کو براڈ کاسٹ اڈریس کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو ٹوٹل آئی پی ڈریسز اس نیٹ ورک میں ہوں گے اس میں سے اگر ہم ان دو آئی پی ڈریسز کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس useable آئی پی اڈریسز بنتے ہیں اب ان useable آئی پی اڈریسز میں سے ہم کسی بھی ایک آئی پی آڈریس کو ایضا گیٹ وے یوز کر سکتے ہیں ہم نیٹ ورک تو یوز کر ہی نہیں سکتے تھے نیٹ ورک آڈریس کو براڈکاوسٹ آڈریس بھی ریزارو ہے ہم یوز نہیں کر سکتے تو جو usable آئی پی آڈریسز ہیں ان میں سے کسی ایک IP ڈریس کو ہم جب ہم کمیونکیشن کرواتے ہیں تو ہم اسے ایزا گیٹوے یوز کرتے ہیں اب یہ گیٹوے ہے کیا ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں سو یہ گیٹوے ہوتا کیا ہے what is گیٹوے آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کسی ایک روم میں بیٹھے ہیں اور آپ اب اس روم سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو آپ کا آنسر ہوگا گیٹوے اس کیس میں گیٹوے کون ہے آپ کے اس گھر میں وہ جو روم ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا وہ دروازہ آپ اس گیٹوے کے تھروں باہر جا سکتے ہیں تو بیسکلی آپ کا جس روم میں آپ بیٹھے ہیں most commonly وہ روم جو ہے وہ ہر اطراف سے بند ہوتا ہے اور ایک اطراف میں اس کی یہ دروازہ لگا ہوتا ہے جس کے تھروں آپ اس روم میں آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں تو اس روم کے کیس میں یہ دروازہ جو ہے یہ ایزا گیٹوے ایکٹ کر رہا ہے یہ ایک گیٹوے ہے ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں اس کیس میں آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو آپ کا انسر ہوگا گیٹوے اب اس کیس میں گیٹوے کون ہے آپ کے گھر کا پاہر والا مین دروازہ جسے آپ مین گیٹ بھی کہتے ہیں آپ اسے اوپن کریں گے اور گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور گھر کے اندر آ سکتے ہیں اس کیس میں یہ بڑا مین گیٹ جو ہے یہ گیٹوے ہوگا اسی طرح سے آپ کسی ایک کنٹری میں ہیں اور آپ کسی دوسرے کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو آپ کا آنسر ہوگا گیٹوے اب اس کیس میں گیٹوے کون ہے اس کیس میں گیٹوے آپ کا وہ باؤنڈری آپ کی وہ باؤنڈری ہے جو دو کنٹریز کے درمیان ہوتی ہے جسے ہم بارڈر بھی کہتے ہیں اب اس کیس میں وہ خاص باؤنڈری جسے آپ بارڈر کہتے ہیں اس بارڈر پہ آپ کا ایک گیٹ ہوگا جس کے تھروں آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں اس کیس میں وہ بارڈر جو ہے ہے وہ گیٹوے کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے تو اس طرح آپ دیکھ آپ نے observe کیا ہوگا کہ یہ گیٹوے جو ہے communication میں کافی helpful ہے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں کسی ایک country سے دوسرے country میں یا room سے باہر آنے یا اندر جانے میں یا ایک گھر کے اندر یا باہر آنے جانے میں یہ گیٹوے کافی اہم کردار ادا کر رہا ہے اسی طرح آپ ایک public network کے ساتھ connected ہیں آپ کے پاس ایک system ہے جو ایک public network کے ساتھ connected ہے اور آپ اس public network کے ساتھ communicate کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو ہمارا answer کیا ہوگا gateway تو اس case میں کیا ہے آپ public network کے ساتھ کیسے connected ہیں آپ public network کے ساتھ اس طرح سے connected ہیں کہ آپ نے اپنے local isp جو آپ کے محلے میں ایک isp ہوگی internet service provider ہوگا آپ نے اس کا ایک internet کا connection لیا ہوگا تو وہ آپ کیا کرتا ہے آپ کو ایک public ip address assign کرتا ہے اور آپ کے گھر میں ایک modem یا ایک router لگاتا ہے جس کے تھوہ آپ public network کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں تو اس case میں وہ router یا وہ device جو آپ کے گھر میں install ہے وہ ایزا gateway کر رہی ہے آپ اپنی تمام traffic کو اس gateway کو send کر دیں گے اور کہیں گے کہ اب gateway جانے تو gateway basically communication میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح ہم ایک اور example دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک local area network ہے اور اس local area network میں یہ host جو ہے یہ communicate کرنا چاہا رہے ہیں ہمارے پاس left side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک local area network ہے جس میں یہ دو host connected ہیں اسی طرح ہمارے پاس right side پہ ایک اور local area network ہے یہ دو different networks ہیں اب اس case میں ہمارے پاس ایک system جو ہے وہ دوسرے network کے اندر جو system ہے اس کے ساتھ communicate کرنا چاہا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے تو ہمارا answer کیا ہوگا gateway ہاں اس case میں صرف gateway ہی responsible نہیں ہے ہمیں routing بھی کروانی ہے دو networks کے درمیان جسے ہم آگے ویڈیوز میں detail میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم basically gateway کو جان رہے ہیں کہ gateway کیا ہوتا ہے تو basically کیا ہوگا یہ جو system ہے اس کو دوسرے end پہ پڑے ہوئے system کا نہیں پتا یعنی کہ دوسرے network میں جو ایک system ہے اس کو اس کا نہیں پتا تو یہ کیا کرتا ہے یہ اپنے ساری کی ساری traffic کو gateway کو send کر دیتا ہے اس case میں اس system کا gateway یہ والا router ہے یہ router یا یہ modem جو ہے یہ ہے تو یہ اپنے ساری کی ساری traffic اسے send کر دے گا تو routing کی بدولت یہ gateway جو ہے یا یہ جو router ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ system یا وہ اس system کو جو IP address ملا ہوا ہے وہ اس کو اس router سے reachable ہے تو یہ routing کے طرح ہوگا routing کے بارے میں ابھی آپ نے confuse نہیں ہونا یہاں پہ آپ نے just gateway کو سمجھنا ہے کہ ہر system کے لیے ایک gateway ہوگا لازمی وہ اپنی ساری کی ساری traffic اس gateway کو send کر دے گا وہ dependent ہوتا ہے اس gateway پہ باقی اس سے آگے communication اس gateway نے کروانی ہے اب وہ gateway ایک router بھی ہو سکتا ہے ایک modem بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور device بھی ہو سکتی ہے gateway کی ہم ایک اور example دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک laptop ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک computer ہے یا ایک workstation ہے تو یہ workstation traffic کو send کیسے کر رہا ہوتا ہے تو basically اگر آپ اس کی local area network کی properties کی detail میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ip address تو ایک ڈی اے سی پی کے تھروں ملا ہوا ہے ہمیں ایک gateway default gateway بھی ملا ہوا ہے یہ default gateway کیا ہے یہ وہی gateway ہے جس کے بارے میں ہم نے discuss کر رہے ہیں تو یہ laptop یا یہ computer کیا کرتا ہے تمام traffic کو اس gateway کو send کر دے گا اس case میں 192.168.1.254 آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ipv4 default gateway تو یہ basically default gateway ہے یہ system جس کو ip.65 ملا ہے 192.168.1.65 یہ اپنی تمام traffic کو gateway کو send کر دے گا یہ gateway پہ dependent ہے اسی طرح اگر ہم اس computer یا اس laptop کی properties میں جائیں تو وہاں پہ اگر ہم نے اس کو manually ip assign کرنے ہو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک default gateway کا parameter ہے اگر ہم نے manually ip address assign کرنے ہو جسے ہم later videos میں کر کے different networks design کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ipv4 address کی property ہے اس میں ایک default gateway کی یہ ایک parameter ہے یعنی کہ ہم یہ ایک default gateway set کر سکتے ہیں تو یہ default gateway اگر ہم غلط ip address اس میں mention کر دیں گے تو traffic اس ip address کو جائے گی جو کہ gateway ہوگا نہیں تو ہماری communication نہیں ہو پائے گی تو ہمیں correct default gateway mention کرنا ہوتا ہے تاکہ تمام traffic اس system کی وہ client اپنی تمام traffic ایک correct gateway کو send کریں وہ gateway جو actual میں اس کا gateway ہے اسی طرح ہم اسی gateway کی example کو فردر دیکھتے ہیں ہمارے system کو یہ جو ip address ملا تھا اگر ہم اسی کو دیکھیں اس case میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک network ہے جو ہے 192.168.1.0 اب یہاں 192 سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ class c کا network ہے اور ہمیں یہاں پہ دیکھیں subnet mask سے پتہ لگا 255.255.255.0 سے پتہ لگا کہ پہلی تین octets 255 ہیں means 24 bits اس کی ones ہیں it means slash 24 کے ساتھ یہ ہمارا ایک network ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ class c کا default subnet mask ہے ایک default network class c کا ہے جو ہم use کر رہے ہیں اور یہ یہاں dhcp enabled yes ہے it means کہ یہ ہمیں کسی dhcp کے through ip address مل رہا ہے تو اس subnet mask اور اس کے ip سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا network کیا ہے 192.168.1.0 تو ہم نے جو پیشلی کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ network میں سب سے پہلا ip کیا ہوتا ہے ہمارا network address ہوتا ہے اور last ip address broadcast address ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو اس network میں range بنتی ہے اس میں 192.168.1.0 ہمارا network address ہوگا اور 192.168.1.255 ہمارا broadcast address ہوگا اور ان کے درمیان جو values جو ip addresses ہیں 192.168.1.1 سے 192.168.1.254 یہ ہمارے پاس usable ip addresses ہیں اب ان usable ip addresses میں سے ہم کسی بھی ip address کو as a gateway use کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس gateway device کو ان usable ip addresses میں سے کوئی بھی ip address assign کر سکتے ہیں اور اس case میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 192.168.1.254 ہمیں gateway ip address assign ہوا it means کہ gateway کو 192.168.1.254 ip ملا ہوگا تو ہم ہمارا یہ system .65 جو ہے 192.168.1.65 جو ہے یہ gateway کو 192.168.1.254 اس کا ip address ہے اس کو traffic ساری کی ساری send کر رہا ہوگا تو most commonly ہمارے جو gateway use ہوتے ہیں یا تو usable ip address کا سب سے پہلا ip address use ہوتا ہے جو کہ 192.168.1.1 اور یا last ip address most commonly use ہوتا ہے جو کہ 192.168.1.254 لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ usable ip addresses میں سے کوئی بھی ip addresses ہم as a gateway use کر سکتے ہیں ہم gateway کو usable ip addresses میں سے کوئی بھی ip address assign کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بولیں شکریہ